بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے لئے بیکری سٹائل چوکلٹ براؤنی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے گھر میں بنانا بہت آسان ہے اور یہ بہت ہی مزیدار بن کے گھر میں تیار ہو جاتی ہیں بہت کم بجٹ کے اندر بن کے تیار ہوتی ہیں بچپن سے ہی ہم ان براؤنیز کو بہت شوق سے کھاتے آ رہے ہیں اور آج بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں بیکریس پہ جا کے خریدتے ہیں اور اس کو انجوائی کرتے ہیں بچے بڑے سب ہی کی فیوریٹ ہوتی ہیں براؤنیز تو آپ اس ریسپی کو رہاستک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چانل پر نائے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ اور نوٹیفکیشن کو کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیا یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوں گے چار ادت انڈے انڈے روم ٹیمپریچر پہ ہونے چاہیے اس بات کا خیال رکھئے گا اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے پسی ہوئی چینی تو وہ میں ایڈ کروں گی 3 فوڈ کپ کے برابر اگر آپ اس کو گرام سے میجر کریں گے تو یہ 125 گرام کے برابر ہے یہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑا سا مکس کروں گی اور اس کے بعد اس کو ہم الیکٹک بیٹر کی مدد سے بیٹ کر لیں گے اچھی طریقے سے تقریباً 3 سے 4 منٹ تک تھوڑا سا فلوفی ہو جائے گا یہ مکسر اتنا ہمیں اس کو بیٹ کرنا ہے اور اگر آپ ہینڈ وکس سے بیٹ کریں گے تو آپ کو تقریباً 10 سے 12 منٹ لگ جائیں گے تو دیکھئے مکسر ہمارا اچھا خاصا فلوفی ہو گیا ہے اور وولیم میں ڈبل ہو گیا ہے اور اب اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے وینیلہ ایسنس 1 ٹی سپون کے برابر اب اس کے بعد ہم اس کے اندر آئل ایڈ کریں گے 3,4 کپ کے برابر اگر آپ اس کو ایمل میں میجر کریں گے تو یہ 125 ایمل کے برابر ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے بہت تھوڑا تھوڑا سا کر کے ہم نے ایڈ کرنا ہے اس طرح سے اور الیکٹک بیٹر کو آپ نے مطلب on رکھنا ہے اس کو بیٹ کرتے چلا جانا ہے اور اس کو آپ نے تھوڑا تھوڑا سا کر کے ایڈ کرنا ہے اس طرح سے بس اس میکسچر کو ہم نے اتنا ہی بیٹ کرنا ہے جب تک آپ نے آئل ڈالنا ہے اتنے ہی منٹ کے لیے آپ نے بیٹ کرنا ہے بہت زیادہ اس کو اوور بیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس اسٹیج پہ تو بس ایک بار جب ہم نے آئل سارا اس کے اندر ڈال دیا ہے بس چند سیکنڈ کے لیے ہم بیٹر چلاؤں گی اور اس کے بعد ہم بیٹر کو ہٹا دیں گے تو بیٹر کا کام ہمارا ختم ہو جائے گا پلیٹس ہٹا دیں گے اس کے بعد ہم لے لیں گے ایک عدد چھنی اور چھنی میں ہم کیا کریں گے ایڈ کریں گے میدہ تو جتنے بھی ڈرائی انگریڈنٹس ہیں سارے میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ہنڈڈ گرامز کے برابر میدہ ہے ہنڈڈ گرامز ایک کپ کے برابر ہوتا ہے ایک کپ میں سے آپ نے ٹو ٹیبل سپون مائنس کر دینا ہے میدہ اب اس کے بعد ہم بیکنگ پاڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کے برابر بیکنگ سوڈا ایڈ کریں گے ون پنچ کوکو پاڈر ایڈ کریں گے ٹوئنٹی فائف گرام کے برابر ٹری ٹیبل سپون کے برابر ہے یہ اس سب کو ہم نے چھان لینا ہے چھاننے سے کیا ہوتا ہے آپ کا جو یہ مکسچر ہے سارا اچھا سا ایری بنتا ہے اس کے اندر کوئی لنپس نہیں رہتے ہیں نورمل ہی کیا ہوتا ہے کوکو پاڈر جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا جم جاتا ہے رکھے رکھے تو اس کو چھاننا زیادہ بیٹر رہتا ہے تو دیکھیں اب اس کے بعد ہم اسپیچولا لے لیں گے اس کی مدد سے ہم نے ہلکی ہاتھ سے اس کو فول کرنا ہے اس کے اندر کوئی لنپس نہیں رہنے چاہیے بس آپ نے اس مکسچر کو اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے بس اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد اس کو مول میں ڈال کے ہم بیک کرنے کے لیے رکھیں گے اچھا ایدر میں نے پتیلے کی ٹائمنگ آگے منشن کر دی ہے جو لوگ پتیلے میں بیک کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس اوون نہیں ہے وہ لوگ پتیلے میں بھی اس کو بیک کر سکتے ہیں اور اوون میں نے آن کر دیا تھا 180 ڈگری پہ پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا دس منٹ پہلے ہی یہاں پہ میں نے مول لے لیا ہے سکوائر اور اس کو میں نے لائنن کر دیا تھا بٹر پیپر سے 8 انچ کا مول ہے یہ اور اس کے اندر ہم یہ سارا بیٹر ایٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کو بیک کرنے کے لیے رکھ دیں گے 170 ڈگری پہ تقریبا 30-35 منٹس کے لیے اتنے ہمارا کیک بیک ہو رہا ہے ہم اس کی فروسٹنگ بنا لیتے ہیں جو ایک گلیز ڈالا وہ ہوتا ہے اوپر ان براؤنیز کے اوپر تو وہ ہم بنا لیں گے تو اس کے لیے میں نے ایک پین لیا ہے اس کے اندر دودھ اٹ کیا ہے 1,4 cup کے برابر چینی اٹ کر دیں گے اس میں 2 tablespoon اس کے بعد میں اس کے اندر کوکو پاورڈر اٹ کروں گی 2 tablespoon کے برابر اس کو مکس کر لینا اچھی طریقے سے اس کو ہلکی آنچ پہ آپ نے پکانا ہے بس آپ نے کیا کرنا ہے کوکو پاورڈر کے اچھی سے مکس کر لینا اس کے اندر normally کیا ہوتا ہے اگر آپ اس کو مکس نہیں کریں گے تو اس کے اندر لنپس بن جائیں گے تو اس کے اندر لنپس آپ نے ختم کر دینا ہے اگر بن بھی جائیں تو اور آپ نے بس اس کو ایک منٹ تک کوک کرنا ہے اچھی طریقے سے اس سے کیا ہوتا ہے یہ آپ کا چوکلیٹ ساؤس بن کے تیار ہوتا ہے اچھا ساتھ تھک ہو جاتا ہے اب اس کے بعد ہم اس کے اندر چوکلیٹ اٹ کریں گے 150 گرام کے برابر یہ کوکنگ چوکلیٹ ہے آپ وہ لے لیجیے گا کوئی بھی اچھے برینڈ کی اور وہ ایٹ کر دیجیے گا اس کے اندر اس کو بس مکس کریں گے بس اس کو اتنا ہی کوک کرنا ہے کہ چوکلیٹ جو ہے ہماری وہ ملٹ ہو جائے اور یہ جو سارا پروسس ہے میں نے جو ساری کوکنگ کری ہے یہ بہت لوگ میڈیوم فلیم پہ جو دم والی آنچ ہوتی ہے اس کے اوپر ہی آپ نے اس کو پکانا ہے زیادہ ہائے فلیم پہ نہیں پکائیے گا چوکلیٹ دیکھیں ہماری اچھے سے ملٹ ہو گئی ہے اب اس کے بعد کیا کریں گے اب اس کو فلیم پہ سے اتار دیں گے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے جتنے ہمارا کےک بیک ہو کے تھنڈا ہوگا ہماری فروسٹنگ بھی ریڈی ہو جائے گی تو دیکھیں 35 منٹس ہو گئے ہیں کےک ہمارا بیک ہو کر آ گیا ہے اس کو آپ چیک کر لیجیے اس طرح سے تو یہ پرفیکٹلی بیک ہو گیا اب اس کو میں تھنڈا کر لوں گی براؤنیز کو اچھے سے اب دیکھیں ہماری جو براؤنیز وہ اچھے سے تھنڈے ہو گئی ہیں اس کو ہم نکال لیں گے مولڈ میں سے آسانی سے نکل جاتی ہیں بٹر پیپر اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ آسانی سے ڈی مولڈ ہو جائے تو دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کا ٹیکچر اور اس کی ہائٹ جو ہوتی ہے وہ اتنی ہی ہوتی ہے کیونکہ یہ جو بیکری والی براؤنیز ہوتی ہیں یہ تھوڑی کےکی ہوتی ہیں اور کےکی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے اس کی ہائٹ تھوڑی سی اچھی ہوتی ہے 3 انچ کے برابر ہوتی ہے اب جو ہم نے چوکلٹ سوز بنایا تھا وہ میں نے اس کی اوپر ڈال دیا ہے یاد رکھیں کہ چوکلٹ سوز آپ کا تھنڈا ہونا چاہیے اور آپ کا کےک بھی جو ہے براؤنی ہے وہ بھی تھنڈی ہونی چاہیے تب ہی اس کی اوپر سیٹ ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے اچھے سے یہ چوکلٹ سوز اس کے اوپر ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ چاہیں اگر سردیاں ہیں تو کامٹر پر چھوڑ دیں اگر آپ یہ ریسپی گرمیوں میں بنا رہے ہیں تو اس کو فریج میں رکھ دیجئے سیٹ کرنے کے لئے تاکہ جو یہ آئسنگ ہے آپ کی وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو اب یہ ادھر آپ کو فوراں فوراں سے ریزرڈ دکھانا ہوتا ہے میں نے صرف اس کو پانچ دس من کے لئے چھوڑا تھا فریج میں رکھا تھا تھوئی دیر کے لئے اور اس کے بعد میں اس کو کٹ کر لوں گی تو سب سے پہلے ہم اس کی کارنرز اسے کٹ کر لیں گے اس کے جو ایجز ہیں اس کو تاکہ سمودھ اچھا سا ایک پیس نکل کر آئے براؤنی کا تو چاروں طرف سے میں اس طرح سے کٹ کر لوں گی اور اس کے بعد ہم اس کے پیسز نکال لیں گے اب آپ کی مرضی ہے کسی کسی بیکری کی اوپر یہ براؤنیز بہت پتلے سائز کی ہوتی ہیں کسی کسی بہت اچھے سائز کی ہوتی ہیں مطلب تھوڑی سی چوری سی ہوتی ہیں تو ادھر میں صرف 6 براؤنیز نکالوں گی آپ لوگ چاہیں تو 8 بھی نکال سکتے ہیں اس میں سے تو دیکھئے اس طرح سے بس ہم اس کو کٹ کر لیں گے اور کٹ کرنے کے بعد ہمیں آپ کو پیک کرنا بھی بتا دیتی ہوں کیونکہ یہ پلاسٹک ریپ میں پیک ہوئی بھی ہوتی ہیں اچھی طریقے سے تب ہی یہ بہت دنوں تک فریش رہتی ہیں اور اس کا جو ٹیس ہوتا ہے وہ بھی کافی انہینس ہو جاتا ہے تو میں آپ کو ایک براؤنی نکال کے دکھا دیتی ہوں سائیٹ پر سے اس کا فائنل لک تو یہ دیکھئے بلکل پرفیکٹ بن کے تیار ہوئی ہیں بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوئی تھی آپ جب یہ ریسیپی ٹرائے کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی اچھی مزیدار بن کے تیار ہوئی تھی اب میں آپ کو اس کو پیک کر کے دکھا دیتی ہوں تو یہ میں نے ایک پلاسٹک ریپ کا رول لے لیا یہ ایزیلی مارکٹ سے مل جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو الٹا کر کے رکھنا ہے مطلب آئسنگ والی سائیڈ ہے وہ آپ نے اس پلاسٹک ریپ کے اوپر رکھنی ہے اور اس کو اس طرح سے آپ نے پیک کر لینا ہے اور اس کو پیک کرنے کے بعد آپ ایک ہفتے تک رکھ سکتے ہیں رون ٹیمپریچر پر یہ براؤنیز بلکل صحیح رہتی ہیں اور یہ اور مزید اس کا ٹیسٹ انہائنس ہو جاتا ہے جتنے بھی اوئل بیس کیک ہوتے ہیں ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ انہائنس ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو چوبیس گھنٹے کے بعد کھائیں گے تو آپ کو اس کا فلیور میں کافی فرق نظر آئے گا تو دیکھیں اس طرح سے میں نے ساری براؤنیز کو پیک کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو رکھ سکتے ہیں چاہیں تو بچوں کو لنچ میں دے سکتے ہیں ہائی ٹیس وغیرہ میں بھی اس کو سرف کیا جا سکتا ہے کیونکہ بہت آسان سی ریسپی ہے اور یہ والی جو براؤنی ہوتی ہے اس کو سینڈوچ نہیں کیا جاتا ہے بس اوپر ہی اس کے گلیس وغیرہ لگایا جاتا ہے اس کو سرف کر دیتے ہیں تو میں ادھر آپ کو توڑ کے دکھا دیتی ہوں اندر سے اس کا لک تو یہ دیکھیں اندر سے اس کا ٹیکچر یہ بہت سوفٹ اور بہت ایری بن کے تیار ہوئی تھی دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بتائیے کہ ضرور کیسی لگی ہے آپ کو یہ ریسپی اور ٹرائے میں یہ بہت اچھی بنی تھی بیکریز سے زیادہ اچھی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں وہ بھی کم بجٹ کے ساتھ اور یہ بہت ساری کانٹیٹی میں بن کے تیار ہو جاتی ہیں سو فیورز اگر آپ لوگوں کو یہ ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ